مفتی تارک مسود سپیشل اگر یہ بھی نہیں کیا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے آپ رکھنی رہے کوئی گندگی پڑی بھی ہے گوبر شوبر پڑا ہوا ہے آپ ہٹا سکتے ہو لیکن لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر بدبو آتی رہے اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہائے پھر یہ آخری درجہ میں بھی نہیں ہو سوچو جو تکلیف دے چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دے چیز پھینکے جو تکلیف دے چیز پھینکے گلی محلے میں اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے پہلے گندگی کم ہے اتنی بدبو کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں وہ بقرائیت کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے وہ کہتے ہیں ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے اتنی غلازت اتنی گندگیاں خون کی بدبو اوجڑیاں چھیچڑے کوئوں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں انسانوں کی نہیں ہوتی اتنی گندگی اور بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو اس کو زبا کر کے اس کی آلائش کو کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے گورمنٹ کی ہے لیکن گورمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈک ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ آپ خود نہیں کر سکتے کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں تو جانور کہاں سے لے آئے کیونکہ کسی نے زکاة میں دیا ہے آپ کو قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے مالداروں پہ لازم ہے تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آگئے نہیں آئی میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے جہاں جہاں اس کی آلائشیں خون خون پڑا ہوا ہے یہ جو خون گرتا ہے نا دو تین دن کے بعد سڑتا بھی ہے اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے خود کرو یا کسی سے کرواؤ نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو سمجھتے ہو دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر میں شو مارنے کے لئے یہ باتیں نہیں کر رہا موٹیویشن کے لئے کہہ رہا ہوں میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو اب جب میں نے نہر کیا ہے میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی ایک چھیچڑا ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا دو گھنٹے کے بعد ایسی کی تیسی یہ ہونٹ کی جگہ ہونٹے پہ کون بندہ ہوا ہوگا آپ بندے ہوگے آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو اور پیسے پورے نہ پکڑائیں قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمع دار سے کام لے آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سوئیپر گھوم رہے ہوتے ہیں ہم نے مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سوئیپر سے کام لیا تھا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا کیونکہ سوئیپر کیا کرتے ہیں کچھ پڑاوا ہے کچھ نہیں پڑاوا سر وہ میں کل آکے کر دوں گا پرسوں آکے کر دوں گا جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا میں نے کہا تیرے پندرہ سو بنتے ہیں میں تجھے تین ہزار روپے دوں گا جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا میں نے کہا میں تجھے وہ کہہ رہا تھا ڈیڑ ہزار دے دو میں نے کہا ڈیڑ نہیں ہم تمہیں کتنے دیں گے بولو تین ہزار کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا وہ کہہ رہا ہے ڈیڑ ہزار میں نے کہا میں تین ہزار دوں گا لوگ کیا کہہ رہے تھا ڈیڑ نہیں میں تجھے ساڑھے سا سو دوں گا میں تجھے پونے آٹھ سو دوں گا چل پونے آٹھ سو نہیں پانچ روپے اور بڑھا لے پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا میں نے اس کو اتنا خوش ہوگیا نا ڈیڑ کے بجائے جب تین سنے گا تو خوش نہیں ہوگا میں نے کہا ڈیڑ کے بجائے تو تین لے لے لیکن ایک گھنٹے بعد ایک چیچڑا نظر آیا نا چیچڑا اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں ایک چیچڑا کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے محول اور یہ جو اندر ہم نے گوش باتا میں نے کہا سرف سے پورا دھوکے نہ چمکا کے ایسا کہ لگے ہی نہیں تو کیا نا اس نے جب آپ ٹیڑ کے کتنے دے رہے ہو تین ہزار دے رہے ہو تو وہ بلٹ جہاں جہاں نشان تھے اس پر لاکے اس نے چونہ ڈالا ہے بلکل وہ چونے سے ختم پتہ ہی نہیں چلا بہر گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی سمجھ رہے ہو چونہ ڈال کے نا بلکل وائٹ وائٹ بلکل انبچہ چونہ ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے تو اونٹ زبا کیا ہے اور دو گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی زبا ہوا تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ گائے لے کر آؤ نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو اسلام کو بھی بدنام کرو گے کوئی گھورہ آ جائے ہمارے ملک میں بقریت کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلازتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچھرا کنڈی پہ پڑیوی ہوتی ہیں اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں وہ کہے گا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام یہ ہے یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں تم ویسے تقریریں کرتے ہیں پھر تو کہ سفائی نصفی مانے تو گورنمنٹ کبھی کی بھی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے نہ کرے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے سمجھتے ہو یہ ہر شخص جب یہ احتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہو تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے گڑے خدوا دیں میدانوں میں تاکہ یہ اوجڑی آلائش ہیں ان میں دفن کریں تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا نا خربانیوں کا تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی جو اوجڑی ہے نا یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھا دے یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں یہ اتنی زبردست کھا دے یہ گوبر سے اچھی کھا دے یہ لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھکانے چائنہ میں آپ ایک بوتل پھیکے نا پانی کی فوراں کوئی اٹھا کے ری سائیکل کے لیے لے جائے گا اس وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ اور ہم غریب ملک ہیں ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہماری اگر نہیں لگایا قربانی کا عجر ضائع ہو سکتا ہے گندگی جو نبی نے کچھا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو کچھے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے وے جو گوش کے چھیچڑے پڑے وے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غزبناک ہوتے حضرت آئیشہ فرماتی ہے حدیث کا مفہوم ہے نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی آپ کو بہت سخ نفرت تھی بدبو سے تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں لوگ بلڈ کی سمیل بہت آرہی ہے لاکہ اسپری مارو اب ہے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی کیس پیدا ہو رہی ہے خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے وہ بات تھوڑی ہو گی ہے تھوڑے دنوں میں تم ہم عجیب سی چیز بن جاؤ گے تو یہ بات سمجھ میں آرہی ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں وائرل کریں کہ صفائی سترائی کا خیال کریں بہت زیادہ قربانی کا ہو گیا دوسرا مسئلہ صفائی سترائی کا ہو گیا تیسرا مسئلہ جب قربانی کے جانور کا گوش تقسیم ہوگا گائے میں اونٹ میں سات حصے تو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے کیونکہ گوش ریبوی اموال میں سے ہے یعنی سودی اموال میں سے ہے جب ہم گائے کے ساتھ حصے کرتے ہیں تو اصل میں گوش گوش کے بدلے میں فروخت کر رہا ہوتا ہے ایک شریک دوسرے شریک اور گوش کے بدلے میں جب گوش فروخت ہوگا تو برابری ضروری ہے اور گوش میں برابری وزن کے ذریعے ہے اندازے سے شریعت میں نہیں ہے تو سود کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا کسی کے لئے بھی کھانا جائز نہیں ہوگا تو اس لئے یا تو پورا پورا برابل طول کے تقسیم کریں طول کی تقسیم کے ہیڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو ساتوں حصوں میں کلیجی ملا دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلیجی گوش سے ایک الگ جنس ہے ادھر گوش زیادہ ہو گیا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوش کے مقابلے میں تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے یہ توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب آپ کو عقل سے سمجھ میں آئے نہ آئے سودی مسائل شریعت کا حکم ہے آپ دس روپے کے بدلے میں گیارہ روپے نہیں لے سکتے آپ کہو کہ میں دس روپے جو ہے نا وہ کڑک نوٹ دے رہا ہوں اور گیارہ سڑے وے نوٹ دے رہا ہے یہ لوجک نہیں چلتی سودی مسائل میں تو لوگوں کو جب ہم یہ مسئلہ بتائیں لوگ کہتے ہیں بھئی جب ساتوں شرکار راضی ہیں کہ میری چار بوٹی ہیں ادھر زیادہ چلی گئیں میری دو ادھر زیادہ آگئیں تو کچھ نہیں ہوتا بھائی آپ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حبت المشاہ ہے تقسیم کے بغیر حبہ جائز نہیں ہے اور تقسیم یہاں معنن بے ہے شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی حقیقت کو دیکھتی ہے حقیقت میں خرید و فروح کامل ہو رہا ہے سمجھتے ہو تو اس سے ٹینشن سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تول بھی لیں اور ساتوں میں کلیجی بھی ملا لیں تو شروع میں لوگ کلیجی پہلے کھا لیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کلیجی کے ساتھ حصے بنائیں تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے اور ان ساتوں کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں ایک ایک بوٹی بھی ملا دیں کافی ہے تو اس طرح کلیجی کے ساتھ حصے کر دیں ساتھ حصے کلیجی کے ہر حصے میں تھوڑے سا گوشت اور ساتھ حصے گوشت کے ہر حصے میں تھوڑی سی کلیجی پائی بھی ملا سکتے ہیں کلیجی بھی ملا سکتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ تلی ملی وہ سب گوشت کی جنس کے علاوہ ہیں تو یہ سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ آپ کو کرنا پڑے گا سمجھتے ہو یہ آپشنل نہیں ہے یہ ضروری ہے ایک بات اگر خوربانی کا گوشت تخصیم ہی نہیں کر رہے ایک ہی گھر میں سات افراد ہیں اور ایک ہی فریج میں سارا مال جا رہا ہے پھر اس تکلف کی ضرورت بولو جیسے ایک بچڑا ہے نا اب ایک امہ کا حصہ ہے ایک اببہ کا حصہ ہے ایک منجلے کا حصہ ہے بہو کا حصہ ہے سات ہی گھر کے افراد یا آج کل ہوتے نہیں ہیں گھر میں سات افراد ایک آدھ بچہ بمشکل وہ بھی آدھا ہوتا ہے پورا ہوتا بھی نہیں وہ تو once upon a time گھر میں آٹھ آٹھ دزز افراد ہوا کرتے تھے تو اگر سات افراد گھر میں ہیں اور divide کوئی بھی شریک اپنا حصہ نہیں لے کے جا رہا اگر ایک بھی لے کے جا رہا ہے تو پھر یہ process کرنا پڑے گا ایک بھی نہیں لے کے جا رہا ایک ہی freezer میں سارا گوشت آ رہا ہے تو کچھ صدقہ کرنا ہے کچھ اکھٹائی تو پھر تقسیم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے پھر کھاتے رہے آپ یہ مسئلہ ہو گیا ایک اور مسئلہ جانور تبدیل کرنا یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے میں بکرا لے کر آیا بعد میں محلے والوں نے بولا اس کا کیا سوب بنا گئے پیے گا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو جانور تبدیل کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا تو خوب سمجھ لو دیکھو غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہے جب وہ جانور لے کر آیا تو اس پر وہ جانور لازم ہو گیا کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے خرید ہے اب وہ تو اس پر متعین ہو گیا کیونکہ اس پر پہ قربانی واجب تھی نہیں وہ جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو یہ خریدنا یہ معنی نظر ہے ایک طرح سے منت ہے کہ اب یہ میں نے اللہ کے نام نامزد کر دی ہے اس پر تو وہ جانور لازم ہو گیا اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو پھر اتنی ہی مالیت کا جانور اس کو دوبارہ لینا پڑے گا اسے سستہ نہیں لے سکتا اور اگر وہ جانور گم گیا تو قربانی ساکت ہو گئی مر گیا تو بھی ساکت ہو گئی کیونکہ اسی جانور کے ساتھ قربانی متعلق تھی وہ گیا تو قربانی بھی ساکت دوبارہ لازم نہیں ہے مالدار پر پہلے سے لازم ہے تو وہ خریدنے سے لازم نہیں ہوتی وہ پہلے سے لازم ہے اس کے اوپر تو اس لئے وہ جانور خریدے گا تو چینج بھی کر سکتا ہے جانور گم گیا مر گیا تو دوبارہ بھی کرنی پڑے گی اس کو سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے اگر آپ جانور لے کر آئے آپ کا دل اگر پیسے والے ہیں دل کسی اور کی گائے پہ آگے آپ کا صحیح ہے نا تو پھر آپ اس سے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں تو اب دیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے آپ کے لیے سمجھتے ہو گم گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا مالدار پہ غریب پہ نہیں گم گیا تو دوبارہ لازم نہیں ہے قربانی کب تک کی جا سکتی ہے آج کل یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں امریکہ میں لوگ ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں آسٹیلیا میں ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں کینیڈا میں ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں اب آج چودہ جون ہے اور پیر کو پاکستان میں قربانی ہے امریکہ میں بارہ یا گیارہ گھنٹے کے بعد بقریت شروع ہوگی تو امریکہ والے کی یہاں کینیڈا یا کینیڈا والے کی یہاں کسی نے صبح ہی قربانی کر دی تو کینیڈا اور امریکہ والے کی قربانی نہیں ہو کیونکہ اس کی بکرائی شروع نہیں ہوئی ہے تو دونوں جگہ پہ قربانی کا ہونا قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے سمجھتے ہو جو قربانی کرنے والا ہے اس کے ہاں بھی بکرائی دو اور جدر قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی کیا ہو بکرائی تو جو کینیڈا والے پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پاکستان میں وہ بارہ گھنڈے کے بعد جانور کو زبا کریں تاکہ وہاں عید کی نماز ہو چکی ہو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہاں عید کی نماز بھی ہو چکی ہو سمجھتے ہو آسٹیلیا میں جو قربانی کر رہے ہیں آسٹیلیا یہاں سے چار گھنٹے آگے ہے اب ان کے ہاں بکرائی دو پہلے ہو جائے گی انہوں نے تو یہاں کا جانور وہاں نہیں ہو سکتا پہلے تو جب آپ یہاں کریں گے تو وہ ہو جائے گی کیونکہ ان کے ہاں تو بکرائی دو پہلے ہو چکی ہے لیکن کچھ ممالک میں بکرائید منگل کے دن ہے پیر کے دن نہیں ہے تاریخ کیا پڑھ رہی ہے پیر کو سترہ جون تو اٹھارہ جون میں ہے تو جو اٹھارہ جون والے ہیں ان کی قربانی سترہ جون کو نہیں ہوگی تو ایسے لوگ پھر ان کی قربانی اگلے دن کریں اس لئے دوسرے دن کریں پھر وہ قربانی تاکہ ادھر بھی ہو جائے اور ادھر بھی ہو جائے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو یہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں ایک اور اہم مسئلہ تین مسئلے ہو گئے نا چوتھا مسئلہ دیکھو جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں گھٹ کے چل رہے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک تہوار ہے خوشی کا دن ہے لیکن پردہ کریں خواتین لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں لے جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم ہے بے پردہ لے کے نہ جائیں کیونکہ یہ عبادت بھی ہے خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا انصر ہے تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ ٹھیک ہے اتنے زبردست زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں اپنی بیگم کو دکھائیں آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا عبرت ہوگی کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے جو کٹے کٹوں کا مال تھوڑی ہم لوگ کوئی تو تو ہمارے وہ بھانجا ہے نا باسے بہت دبلہ پتلا سا تو میں وہ فارم یہ جو ان کے ہوتا ہے نا کیٹل فارم گیا تو اتنے موٹے موٹے کٹے کہتے ہیں ہم کھلائی کے پیسے لیتے ہیں اور کٹے کو اتنا موٹا بنا دیتے ہیں میں نے کہا اس کے کتنے پیسے لے گا تو یہ بتایا اس کو بھی ہی باندھ لے سال کے بعد ہمیں یہ ایسا چاہیے تو گھمائے پھر ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پردہ بولو نقاب میں بھی تو جا سکتی ہے نا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کیسی گائے لگ رہی ہے کیسی بچڑا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنے اپنی فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں کریں جائز تفریح ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں تو انجوائے کریں لیکن جو قربانی کے موقع پر انجوائیمنٹ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے جس اسٹائل میں ہو رہی ہو جب آپ جانور کو گرا رہے ہیں زباہ کرنے وہ تفریح کا موقع نہیں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے بھئی میں اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیرتا ہوں اللہ کی طرف اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی سب کس کے لیے مشریکوں میں دستور ہے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں جانوروں کو مزاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اپنے بزرگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں ہم جانور صرف کس کے لیے زباہ کرتے ہیں حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی جانور زباہ نہیں کر سکتے سواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھئی اپنے اببہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں سواب پہنچانے کے لیے تو پیغمبر کے لیے بھی جیسے حضرت علی نے کی کہ قربانی نبی کے لیے نبی کے ظاہر ہے سواب پہنچانا مقصد تھا لیکن تقرب قرب حاصل کرنا اس میں کس کا ہے صرف اللہ کا اس میں کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے کیا تو شرک ہو جائے گا یہ تو ہماری قربانی صرف وصرف کس کے لیے اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہ موقع ذکر کا دعاؤں کا ہے اس کو بھی تفری بنا لیا لوگوں نے ہوتنگ سیٹیاں اور کہکے یہ موقع نہیں ہے اس وقت تھوڑا سا تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کو لٹایا تھا تو کیا یہ یہ حالت تھوڑی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے جانوروں کو زبا کرتے ہوئے تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کچھ سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کچھ سب لوگوں سے کہیں بھئی اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو ذکر اللہ کا موقع ہے وہ عبادت کا موقع ہے پھر جب گوش تیار ہو جائے پھر کھائیں کباب پراتے انجوائے کریں جانور زبا کرتے ہوئے سیریس ہونا ضروری ہے اس وقت ہوتنگ سیٹیاں گوڑی محلے سے جو چھتوں پر چڑھ چڑھ کے لوگ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی ذکر کرو اس موقع پہ اس کو تماشا نہ بناو سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے یہ کتنے مسئلے ہو گئے چار مسئلے ہو گئے پانچوہ مسئلہ قصائی کو بالکل الگ سے آپ اجرت دیں قربانی کے گوش میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے الگ سے اجرت دیں اس کو اس کا گوش سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے بعد میں فی سبی اللہ کھلا دیں گوشت ہو تو کسی کو بھی کھلائے جا سکتا ہے یہ پانچ اہم مسئلے تھے جو میں نے بتائے ہیں اور قربانی کا ایک حصہ صدقہ کرنا بہتر ہے واجب نہیں ہے خوب سمجھیں ایک ون تھڑ صدقہ کرنا بہتر ہے واجب نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور زیادہ مالدار بھی نہیں ہے وہ تو اس کو پھر اپنے بچوں کو کھلانا زیادہ بہتر ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو اب انہوں نے پیسے جمع کر کے بکرا کاٹ لیا غریب کے بچے خوش ہوتے ہیں چلو جی پورے سال آج ہمیں بکرا کھانے کو ملے گا اببہ نے ایک تہائی اٹھا کے مات دیا ٹھیک ہے نا تو پہلے کس کا حق ہے بھائی اپنے بچوں کہاں ہاں جو مالدار پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں وہ ون تھرڈ لازمی صدقہ کر دیں دو تھرڈ صدقہ کر دیں پورا صدقہ نہ کریں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے یہ پانچوہ مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کھاتے ہی نہیں مالداروں کے گھروں میں بھی یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں فون کر دیا ایک حصہ میری طرف سے فلاں جگہ ڈال کے پورا حصہ صدقہ کر دینا بھائی اگر یہ صدقہ ہی سارا کرنا ہوتا تو پھر اللہ ہمیں سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ پیسے دے دو کیا خیال ہے بھئی تو یہ تہوار بھی تو ہے نا اللہ تعالی نے چار روزے حرام کیوں کر دیئے دس گیارہ بارہ تیرہ چار روزے حرام ہیں پورے سال میں ٹوٹل پانچ روزے حرام ہیں ایک عید الفطر کا اور بقرعید کے چار حرام ہیں حالک عید کا دن تو صرف دس تاریخ ہے کیوں حرام ہیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے زیافت ہے تو اس میں قربانی کے گوش میں گوش کا انصر کم ہے اللہ کی زیافت کا انصر زیافت سمجھتے ہیں نا میزبانی تو یہ تکبر ہے کہ مالدار آدمی بولے کہ میں تو پورے سال گوش کھاتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی ماں نے دعوت کی اور بڑے محبت سے آپ کے لئے کوفتے بنا کے رکھے آپ کہتے ہیں اممہ میں تو پورے سال کوفتے کھاتا ہوں یہ اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ کر دو تو اممہ کے دل پہ آرے چلیں گے کی نہیں چلیں گے اممہ بولے گی تو بڑا مالدار بن گیا ہے تو کوفتوں سے اوپر کی چیزیں کھاتا ہے ابھی تو میں تجھے کھلا رہی ہوں تو جو فرمابردار بیٹا ہوگا نوالے بھر بھر کے کھائے گا کھچڑی بھی پکا کے کھلائے گی ایک انتظام کیا ہے اور اتنی خاندانی زیافت کے روزے کو حرام کر دیا روزہ حرام کر دیا کہ پابندی ہے تم پہ روزہ رکھنے پر تو پھر آپ کہیں کہ میں تو چونکہ ایکچولی پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو سارا ستکہ کر دو مجھے کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو جتنی بے رغبتی کھانے پینے میں تھی نہ اتنی دنیا کی کسی چیز میں نہیں کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہمارے نبی ایک دن فاقہ ایک دن کھانا اور وہ بھی بہت تھوڑا صرف کھجور اور پانی لیکن بقرائید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک قربانی کا گوش تیار نہیں ہو پہلا نوالہ آپ کے حلق مبارک میں جو جاتا وہ کس کا جاتا قربانی کے گوش کا یہ توازو ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے تکبر بولو نہیں کرنا اور یہ نبی نے سکھائی ہے دیکھو افتاری میں آپ کھانے میں جلدی کرتے تھے کیونکہ افتاری میں دیر کرو یہ بھی تکبر ہے اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے پابندی ہٹ گئی آپ کہہ رہے ہٹ تو گئی لیکن میں ایفورٹ کر سکتا ہوں دو گھنٹہ مزید بھوک رہے سکتا ہوں تو کس کے سامنے شو مار رہے ہو بھائی تم تو وہاں بھی نبی نے جلدی کی ہے جلدی جلدی کھاؤ بھئی اللہ کو بتاؤ ہم آجز ہیں ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں تو آج مالداروں میں یہ رواج ہے کہ کرنی نہیں ہے اور بقریت کے دن بھی فارمی چکن کھا رہے ہوتے ہیں کیا کھا رہا ہوتا ہے بس کرو تو تھوڑا سا کچھ اپنے مسلمان ہونے کا احساس کرو اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا آج گوشت کا دن ہے گوشت کھائیں گے ہم اور قربانی کا گوشت کھائیں گے اس سے اجتناب نہیں کریں گے کیونکہ کون کھلا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتے ہی رہے ہیں پورے کٹے بن جائیں اور ہسپتال میں مرے بے پڑے بے ہوں ہارٹ ایڈیک ہوا ہوا ہو یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن اتنا تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ایک قسم کا تکبر ہے تب یہ سعودیہ کے جو علماء ہیں نا شیخ صالح الرسائمین وغیرہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پورا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں یا قربانی کرتے ہی نہیں اپنے گھر میں یہ سنت کے خلاف ہے سمجھتے ہو صدقہ ضرور کریں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں پاک ایڈ ویلفر ٹرس کی طرف سے انتظام ہے وہاں بھی گوشت پہنچائیں اور پاکستان میں بہت سارے غریب ہیں ان کے لیے بھی ٹرس نے انتظام کیا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں لیکن کچھ گوشت اپنے گھر میں بھی بولو استعمال کریں سمجھتے ہو یہ ایک اہم مسئلہ ہو گیا اب دیکھو دنیا میں کیا ہے کہ سعودی عرب میں بھی سلوٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ گلی محلے میں نہیں کر سکتے وہاں کے بھی بعض عرب علماء اس کے خلاف ہیں کیونکہ شائر اسلام ہے تو شائر اسلام دکھا کے کیے جاتے ہیں چھپا کے نہیں اسلام کا اظہار ہو تب ہی عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہاں پڑھنے کا حکم ہے میدان میں کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جو دکھا کے کی جائیں گی تاکہ اسلام کا اظہار ہو انہی میں بقرائید بھی ہے اب عرب ملکوں میں سلوٹر ہاؤس ہیں وہاں جا کے تاکہ گندگی نہ ہو بھائی وہ ٹھیک ہے گندگی سے تو آپ بچ گئے لیکن ایک عبادت کا جو اظہار کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا تو پتہ نہیں چلتا وہاں بقرائید کا ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے کھلے عام لوگ گلی محلوں میں لا رہے ہیں لیکن اس کا ہم ناجائز فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں اس پرمیشن کا کہ ہم گندگی کر رہے ہیں اب سعودی حکومت کو بولو نا کہ آپ گلی محلے میں لوگوں کو جانور لانے دو قربانی کرنے دو وہ ہماری گلیوں کا حوالہ دیں گے دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے حوالہ دیں گے نا تو اس لیے ہمیں اگر اجازت ملی ہوئی ہے نا جو شریعت کے مطابق ہے شریعت یہی چاہتی ہے کہ شائر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے کھلے عام ہونی چاہیے یہ تو کھلے عام جب ہی ہوگی جب گلی محلوں میں ہو تو اس کا اجازت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس میں صفائی سترائی کا ایسا محول بنائے کہ ہم باقی ملکوں کو کہہ سکیں کہ بھائی ہم کھلے عام کرتے ہیں کوئی گندگی نہیں ہوتی تو تمہارے ہاں کیوں ہو رہی ہے سمجھتے ہو تو یہ چند مسائل سے قربانی کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے باقی ایک اور میڈیکلی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی گوشت گوشتی ہے دل کا پیشنٹ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائے سمجھتے ہو ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تبلیغ میں گئے ہارٹ پیشنٹ تھے تبلیغ سے آئے تو میں سلام کر رہا تھا تو غصہ کر رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہے میں گیا مجھے ڈاکٹر نے پرحیز بتائے تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے راستے میں کھالو کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ پھوڑ دیا میں نے سب کچھ کھایا اس کے بعد پتہ فالج ہو گیا ہوں تو اللہ میاں نے ٹھیک ہے اس میں برکت ہے برکت ہے لیکن وہ برکت آپ ایفورڈ کر بھی پا رہے ہو کی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت ہے تو ہارٹ پیشنٹ پھوڑنا پھاڑنا شروع کرتے چربیاں اٹھا اٹھا کے پھوڑ رہے کے قربانی کا ہے کیونکہ کمپلینز بھی بہت آتی ہیں بقرائید کے بعد تو آپ اپنی صحت کے حساب سے کھاؤ گائی نہیں کھا سکتے بکرا کھالو بکرا نہیں کھا سکتے دمبا کھالو اور اگر اس پہ بھی پابندی کھالی شوربے شوربے کا پیلو بس سواب مل جائے گا ہاں جو صحت مند لوگ ہیں تو وہ کھائیں جن کو دل کی بیماریاں نہیں ہیں جن کو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھالیں جن نہیں ہیں تو وہ پھوڑ پھار دیں گوش کھانے سے بیماریاں آتی نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور قربانی کے گوش میں اللہ نے ایک الگ قسم کی لذت رکھی ایک الگ ہی لذت اللہ نے رکھی ہے اور تجربہ یہ ہے کہ یہ گوش جلدی حضم ہوتا ہے لیکن میں اپنا تجربہ صرف شیئر کر رہا ہوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ اس تجربے کے چکر میں آپ کو میں تجربے کی بھینٹی نہ چڑھا دوں گئی لیکن اس میں اللہ نے ایک الگ لذت بھی رکھی ہے حضم بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح سے بوجھ نہیں بنتا جیسے عام دنوں میں جب آپ گوش زیادہ کھالو تو بوجھ بن جاتا ہے بنتا نہیں ہے لیکن یہ میری رپورٹ ہے یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے جو میڈیکل سائنس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں پر گوش پر پرہیز ہے بیماریوں کی وجہ سے تو وہ ذرا ہاتھ بولو حلکہ رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ قربانی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو دنیا کے اسباب ہیں وہ بہرحال اثر کرتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی